صحیح سنا آپ نے آپ اپنے فوٹو اسٹیکر کے طرح کیسے اپنے فرینڈ لوگوں کو بیس سکتے ہیں آپ کو کرنا کیا ہے یہ بس ویڈیو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھنی ہے اور اسٹیپ بسٹیپ فولو کرنا ہے آپ آرام سے تھوڑی تیر میں یہاں آپ سیکھ جائیں گے اور آپ اپنے فرینڈ لوگوں کو آپس میں اسٹیکر بنا بنا کر آرام سے بیس پائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں سبسکرائب کیجئے کے پیر چینل کو اور دوائیے سپیل آئیکن کو لے ٹیسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے تو کیسے ہیں آپ لوگ آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے جو اسٹیکر جو دکھ رہے ہیں یہ دو کیسے بنانے ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ ورسائب کا جو اپ ڈیٹ آیا ہے نیا وہی ڈاؤنلوڈ اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا کیونکہ نئے جو اپ ڈیٹ آیا ہے اسی میں سٹیکر بھیج سکتے ہیں پہلے نہیں بھیج سکتے ہیں تو اس کو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد میں آپ کو دو اپ ڈیٹ کرنے پڑے گی ایک بیک گراؤنڈ ایریزر کے نام سے تو جو یہ تھر نمبر پہ آ رہی ہے یہی والی ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور نہیں کرنی پھر اس کو بیک جا کر پھر آپ کو دوسری کرنی ہے پرسنل اسٹیکر بیکر جو فرسٹ نمبر پہ سب سے اوپر آ رہی ہے ڈیٹ کرنے کے بعد میں آپ کو سب سے پہلے اسٹیکر کے لیے بیک گراؤنڈ ایریزر میں جا کے آپ کو ڈوڈ ای فوٹو کو کلک کرنا ہے یہاں پہ سے آپ جو فوٹو کا اسٹیکر بنانا ہے اس کو کلک کر لیے اور کیان رکھئے جب بھی آپ کو اسٹیکر بنانے کے لیے فوٹو وہ فوٹو یوچ کرنے ہوتے ہیں ان کو سب سے پہلے ایسی جگہ سے کچھ ہے جہاں پر بیک گراؤنڈ ڈیٹ ہو یا پھر سیم کلر کا ہو سوری ایسا ہے آپ کو جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اس جگہ کا ہی لینا ہے جہاں مطلب ایک کلر کا ہو ڈیٹ یا مطلب ایک کلر کا ہونا چاہیے تو آپ کو بس ایسے فوٹو سلیٹ کرنا ہے سلیٹ کرنے کے بعد میں اس میں 3-4-5 آپسن آپ کو دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو انہوں کو چھوڑ کر سب سے پہلے جو اس میں اوٹو ہے یہ والا اوپسن کلک کر لینا ہے اور جو اوٹو سے آپ کو کیونکہ اس میں سیدھا صاف فوٹو ہے تو آپ کو بس اوٹو کلک کر کے اور جو یہ سرکل دکھائی دے رہا ہے اس کو وہاں پہ جا کے چھوڑ دینا ہے جہاں جہاں آپ کا ویک گراؤنڈ ہٹانا ہے یہ اپنے آپ سے ہٹا دے گا پھر آپ کو جب بھی بادوا کی بچہ ہے کہ یہ مطلب ہٹانی رہا ہے تو آپ کو کیا امینوال جو یہ میجک نمبر کا یہ سیکنڈ کولم آ رہا ہے تو اس سیکنڈ کولم کو آپ کلک کر کے اور یہ امینوال یہ آپ اس کو سارا کچھ ہٹا سکتے ہیں جو اس میں ہٹ نہیں رہا ہے اپنے آپ سے تو یہ سارا ہٹ گیا ہے اب آپ اس کو ڈن کر دیجئے ڈن کرنے کے بعد میں ابھی جو تھوڑا بہت رہ گیا وہ رہ جانے کے کوئی پرولم نہیں ہے آپ تھوڑا بہت کلیر کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو ویڈیو بلے جلدی دکھا رہا ہوں اور آپ کو اور کلیر کرنا ہے تو یہ نیچے سموتھ والے کولنہ دیکھتے کلک کر دیجئے آپ موڑا ساپ ہو گیا ہے سیف کر دیجئے اس کو پھر کونڈر سوٹ کر سے پھر وہی سے کونڈر سوٹ کر دیجئے اب آپ کو دوسرا فوٹو نو کلک کر یوز کر کے دکھاتا ہوں یہ چنسلانی بھائی کا لے لیتے ہیں اس کو بھی ڈن کر دیجئے جتنا آپ کو سائد چیئے اتنا سائد سیلٹ کلک کر سکتے ہیں اس کے بعد میں بھائی فوٹو کلک کرنا ہے جو بھی یہ فوٹو کلیر ہے دیکگراؤنڈ کا سیم ہے بھائی کلک کر دیجئے پھر وہی پہ ان کو چھوڑ دینا ہے جہاں جہاں آپ کو بیٹھنا ہوں اس کو ڈن کر دینا ہے ڈن کرنے کے بعد میں فوٹو اور ساپ ہو جائے گا اس کو سیف کر کے اور اس کو بھی فنس کر دیجئے اب اس کو ایڈ آگیا شروع ہوں پھر اس کے بعد میں ایک اور فوٹو آپ کو دکھا دیتا ہوں میں تیسرا یوز کر کے یہ جو بھی چھوڑ دیتا ہوں اس کو آپ ہاں ایسے ایجسٹ کر سکتے ہیں جتنا سائز کا کچھ یہ تو میں نے اتنا سائز دے لیا اب اس کو میک اوٹو کلک کر کے چھوڑ دیتا ہوں آپ سے اس کو ساپ کر دیا اب میں ڈن کر دیتا ہوں وہی پھائپ کل کرنے کے بعد میں س� چھوڑ ہو گیا اور اس کو فنس کر دیتے ہیں تو تین فوٹو میں نے کر دیں چوتھا بھی دکھائی دیتا ہوں چھا رو اس کو کچھوڑا ہاں یہی تھا تو اس کو بھی اپن سیلیٹ کر دیتے ہیں جتنا آپ اپن کو سلیٹ کرنا ہے اس کو ڈن کر دیتے ہیں اوٹو کلک کر دیتے ہیں گا میں اس کو ڈن کر دیجئے ڈن کرنے پر وہی نمبر پلک کر دیجئے اور سیف کر دیجئے اور فینس کر دیجئے تو یہ چار فوٹو ہم نے کر دیا ہے اب اپن جاتے ہیں اہاں پرسنل پسٹی کل اس میں آپ کو کرنا کیا ہے اس میں دیکھئے آپ یہ دکھا رہا ہے کہ جو جو آپ کو فوٹو اس میں ایڈ کرنے ہیں اس میں تیل سے چار فوٹو سے کم نہیں ہونے چاہیے اس سے زیادہ ہونے چیز تو یہ فوٹو اپن میں لے لئے ہیں اور اس میں آپ کو جا کے بس ایڈ کر دینا ہے ایڈ کرنے کے بعد جو سٹگر بنے ہیں وہ سارے اب یہ دکھا رہا ہے کہ وٹسیف میں ان کو سینڈ کر رہا ہے اب یہ وٹسیف میں جا کے ایڈ ہو جائیں گے اب آپ کو دیکھا دیا ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے وٹسیف کھولنا ہے اسی ہی اور اپنے فین کو جس کو بھی آپ کو بھیجنا ہے وہ لسٹ میں آپ کو بھیجنا ہے جس کو بھیجنا ہے آپ کو بس وہیں آپ کو ٹائپ کرنا ہوتا ہے وہیں کہ آپ اپنے پاس میں یہ مارک کر آتا ہے تو یہاں پہ اس میلیز بغیرہ آتے ہیں اس میلیز بغیرہ کے نیچے سب سے نیچے کورنر پہ آتا ہے یہاں پہ سٹیکر کا مارک آپ کو اس پہ سٹیکر پہ کلک کرنا ہے اور سٹیکر کلک کرنے کے بعد میں یہ اوپر ہی تھر نمبر کا جو کولم آ رہا ہے اس میں دیکھ لیے سب فوٹو کے وہ آ گئے ہیں مقلب سٹیکر اب آپ کو کرنا کیا ہے بس ایسے ہی سلیٹ کر کے بس پہجنے ہوتے ہیں یہاں دیکھ لیتا ہے یہ سارے سٹیکر میں بے سپکا ہوں اپنے فین کو تو بس کرنا کیا ہے سمپل تھا آپ دیکھ سکتے سارے فوٹو آرام سے بھیج گئے ہیں تو دوستو ویڈیو کیسے لگی آپ کو بتانا ضرور اور چینل کو سرسکر کر لینا اور بیل آئیکن کو پیس کر لینا اس سے پہلے جو ہی میں ویڈیو آگ لیے آپ کے لیے لے کے ہوں سب سکتے ہیں آپ کو آپ بھی اس کے لیے دکھائی دے تو فین بتانا ہے کہ اس لیے کمنٹ کرنا اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کمنٹ شیئر سب کچھ کر دینا اور ٹیک کیا موسیقی